اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الیوم الدین اما بعد قال الامام البخاری رحمہ اللہ باب من صنعہ الیہ معروف فلیکا فئہو الادب المفرد کے درس میں احادیث پڑھ کر جو مختلف آداب ہم اور آپ سیکھ رہے ہیں اس سلسلے کا ایک اور باب آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علی نے اس باب کا جو عنوان متعین کیا ہے عنوان یہ ہے کہ من صنعہ الیہ معروف جس کے ساتھ بھی احسان کیا جائے اچھا سلوک کیا جائے اس کو چاہیے کہ وہ بھی بدلے میں کچھ دے وہ بھی اس کا بدلہ دے یعنی آدمی کے ساتھ سامنے والا اگر کوئی احسان کرتا ہے کوئی نیکی کرتا ہے کوئی بھلائی کرتا ہے کوئی بھی اچھا کام کرتا ہے کسی بھی قسم کی مدد کرتا ہے تو جس کی مدد کی جا رہی ہے جس پہ احسان کیا جا رہا ہے جس کے کام کوئی آ رہا ہے اس آدمی کو بھی چاہیے کہ وہ اس آدمی کو جس نے احسان کیا اس کو بدلہ دینے کی کوشش کرے اس باب میں امام بخاری رحمت اللہ علی نے دو حدیثیں نق روایت کی دونوں کی دونوں حدیثیں صحیح سنت کے ساتھ آئیں صحیح حدیثیں ہیں ان میں سے سب سے پہلی جو روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہ کی ہے فرماتے ہیں کہ جس آدمی کے ساتھ کوئی بھی بھلائی کی جائے اس کو چاہیے کہ اس کا بدلہ دے اس کے عوض میں کچھ دے اگر آدمی کو نہیں ملتا کہ وہ کچھ بدلے میں دے سکے آپ کے پاس ایسا کچھ نہیں کہ آپ سامنے والے کو کچھ دے سکیں فَلْيُسْنِ عَلَيْهِ تو کم سے کم دینے والے کی تعریف کر دے فَإِذَا أَثْنَ عَلَيْهِ جب وہ اس کی تعریف کر دے گا فَقَدْ شَكَرَهُ تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے اس کی شکر گزاری کی اس کے حق شناسی کی قدر شناسی کی وَإِنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ اور اس کے بجائے احسان کرنے والے کے احسان سے فائدہ تو اٹھا لیا لیکن اس کو چھپا لیا بدایا نہیں فَقَدْ كَفَرَهُ تو اس نے اس کی ناقدری کی ناشکری کی وَمَنْ تَحَلَّا بِمَا لَمْ يُعْطَى اور جو آدمی ظاہر ایسے کرے کہ اسے بہت کچھ پہنایا گیا ہے حالانکہ وہ اسے نہیں دیا گیا فَكَأَنَّمَا لَبِسَ ثَوْبَ زُور گویا اس نے جھوٹ کے دو لباس پہن لیے اس حدیث میں کئی جملے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نے سنے اور ہر جملے کا یہ خاص مفہوم ہے یہ خاص اس کا پیغام ہے سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ دنیا میں انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے سے جھوڑ کے رکھا ہے یہاں طاقتور کو کمزور کی ضرورت ہے یہ تو سب جانتے ہیں کہ کمزور کو طاقتور کی ضرورت ہے لیکن دنیا اللہ نے ایسے بنائی ہے کہ طاقتور کو کمزور کی ضرورت پیش آتی ہے مالدار کو جو ہے فقیر کی ضرورت کمحیثیت والے کی ضرورت پیش آتی ہے بہت زیادہ صلاحیت مند آدمی ہے تو صلاحیت کم رکھنے والے محنت مزدوری کرنے والوں کی اسے ضرورت دنیا میں اللہ نے ہر کسی کو محتاج اور ضرورت مند بنایا ایسی ہی دنیا اللہ نے بنائی ہے یہ سب سے مل کر مکمل ہوتی ہے تو یہاں معاملات کے دنیا کہ ایک بڑا ہی اہم اصول یہ بتایا گیا کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی اچھائی کرتا ہے کوئی بھی بھلائی کرتا ہے کوئی بھی اچھا سلوک کرتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ بھی بدلے میں اس کے ساتھ کچھ اچھا کریں اب بدلہ دیں مثال کے طور پر میری ضرورت پر آپ نے میرے وقت نکالا میرے ساتھ چلے آئے اگلے بار میں آپ کے ساتھ آؤ آپ نے میری مشکل میں کوئی اچھا مشورہ دیا جس سے میری مشکل آسان ہوئی اگلی بار آپ کی مشکل کے وقت میں کوشش کروں کہ ہی میں آپ کے کام آسکتا ہوں اور پیسوں کا معاملہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ آج اگر آپ نے مجھے پیسہ دیا تو کھل میں آپ کو پیسہ دوں آج آپ کسی بھی حیثیت سے میرے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں تو یہ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ حسن سلوک کروں اسلامی شریعت نے یہ حکم کئی جگہ پہ دیا ہے سلام کے مسئلے میں کہا اگر کوئی سلام کرتا ہے تو آپ کو جواب دینا چاہیے حدیعے کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے کہا حدیعہ دو طرف سے دینا وہ حدیعہ دیتا ہے آپ بھی حدیعہ دینے کی کوشش کریں وجہ یہ ہے کہ انسان اگر ایک طرفہ معاملہ رہے اگر ایک طرفہ معاملہ رہے تو انسان کا معاملہ ایسا ہے کہ چاہے وہ حاتمتائی کیوں نہ ہو دیتے دیتے ایک نہ ایک دن اس کے دل میں بھی کہیں کھلتا ہے ایک دوسرے کے لیے اور زیادہ آدمی کھلتا ہے تو کہا پہلا حکم یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کرتا ہے آپ اس کے بدلے میں بھلائی کریں اس کے ساتھ اس کا بدلہ دیں اس کو فَإِلَّمْ يَجِدْ مَا يَجِدْ اب آدمی کے پاس یا تو وہ موقع نہیں مل پاتا ہے سامنے والے کے پاس یا جو آپ اسے دینا چاہتے ہیں مثال کے طور پر وہ آپ کی پیسے سے مدد کیا اس کی ضرورت کے موقع پہ آپ پیسے سے مدد نہیں کر سکتا اس لیے کہ ہزار روپی آپ کو چاہیے تھے اس نے آپ کو دے دیئے اب آپ چھوٹے آدمی ہیں لاکھ روپے اسے ضرورت ہے آپ تو نہیں دے سکتے تو ایسے موقع پہ کیا کریں کہا فَلْيُسْنِ عَلَيْهِ اس کی تعریف کرے یہاں ایک مسئلہ سمجھیں یہ تعریف کہاں ہونی چاہیے بھئی آپ نے میرے ساتھ احسان کیا تو میں آپ کی تعریف آپ کے موہ پہ کروں آپ کی تعریف آپ کے سامنے کروں اصل تعریف جو ہے وہ پیٹ پیشے ہونی چاہیے میں لوگوں کے سامنے ذکر کروں کہ اللہ جزائے خیر دے فلاں صاحب کو کہ ان کے کہنے پر ان کے مدد کرنے پہ میرا کام آسان ہوا لوگوں کے سامنے میں ان کی خوبی بیان کروں تاکہ کم سے کم میں یہ بدلہ ان کو دے رہا ہوں انہوں نے میرے ساتھ اچھا ہی کی تو میں اس کے بدلے میں تعریف کر رہا ہوں سوال یہ ہے کہ کیا چہرے موہ کے سامنے تعریف کر سکتے ہیں کسی کی تعریف کسی کے حسن سلوک پر موہ پر ہی تعریف کرنا کیسا ہے اس سلسلے میں زابطہ یہ ہے کہ اگر اس آدمی کے موہ پہ تعریف کر کے وہ غرور میں مبتلا ہو سکتا ہے وہ اپنے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہے یا پھر یہ کہ اس آدمی کے ایمان اور اخلاص پہ خطرہ آ سکتا ہے تو چہرے پہ تعریف نہیں کرنی چاہیے اللہ کے نبی نے ایسے موقعوں پر موہ پہ مٹی مار دینے کا حکم دیا تو کسی بھی آدمی کے موہ پہ تعریف نہیں کرنی چاہیے الا ہی کہ ایسا ہو کہ کسی آدمی کے بارے میں پتا ہو کہ اس آدمی کے اندر غرور نہیں پیدا ہوگا اس آدمی کے اخلاص میں فرق نہیں آئے گا البتہ ہماری دو چار کلمات سے اس کی مزید حمت افضائی ہو جائے گی جیسے کسی بچے کے اچھے کام پر اس کی تعریف کی جاتی ہے تاکہ اس کی حمت افضائی ہو یہ اس موقع پہ کی جا سکتی ہے ورنہ اصل تعریف تو آدمی کے پیٹ پیچھے ہونی چاہیے ہمارا اور آپ کا سماج بہت الگ ہے ہم کیسے ہیں پتا ہے آپ کو ہم موہ پہ تعریف کرتے ہیں پیٹ پیچھے برائی کرتے ہیں یہ ہمارے اور آپ کے سماج کی بہت بڑی کمزور ہے اسلام کہتے ہیں موہ پہ خیر سے تعریف مت کرو لیکن پیچھے تعریف کرو اس آدمی کی خوبیوں کا تذکرہ پیچھے کرو سامنے تو سب اچھے ہیں سامنے اچھے ہونا غلط نہیں اگر سامنے اچھے ہے تو پیچھے بھی اچھے رہی ہے یہ اسلام آپ کو چاہتا ہے اور پیٹ پیچھے جا کر برائی کرنا اور خاص طور پر ایک طبیعت آپ کو بتاؤں کچھ لوگ اگر کسی کی تعریف کر دیتے ہیں سامنے تو جب تک اس کی برائی پیچھے نہیں کر لیتے ان کو اتمنان نہیں ہوتا ہے یہ بھی طبیعتی لوگوں کی لوگوں کی طبیعتوں کا فرق کتنا ہے آپ دیکھیں اسلام یہ کہتا ہے کہ حسن سلوک کرنے والے کی تعریف اس کے پیٹ پیچھے کیا کریں اس لیے کہ اگر آپ نے اس آدمی کی تعریف کی تو گویا آپ نے اس کی قدردانی کی آپ نے اس کا شکریہ گویا ادا کر دیا آپ نے وہ جو اس نے احسان کیا تھا اس احسان کی احسان شناسی کی آپ نے پہچانا اس احسان کو آپ مانتے ہیں اسی لیے تو لوگوں کے سامنے اعتراف کر رہے ہیں کہ تم نے احسان کیا وَإِن كَتَمَ فَقَدْ كَفَرَهُ اور اگر ایسا ہوا کہ سامنے والے نے احسان کیا آپ نے کام لے لیا اور کبھی کسی کے احسان نے اپنی زبان پہ آنے تک نہیں دیا کہ کسی نے آپ پہ احسان کیا ہے تو کہا یہ اس کی ناقدری اور ناشکری ہے بھئے آدمی نے احسان کیا دنیا کو نہیں پتا ہوگا آپ کو تو پتا ہے آپ کو کہنا چاہیے موقع محل دیکھ کر کہیں کہ اس آدمی نے میرے ساتھ یہ اچھا سلوک کیا ہے اس کی خوبی پیٹ پیچھے بیان ہونی ہی چاہیے نہ ہو تو یہ ناشکری ہے یہ کفرانِ نعمت ہے اس کے احسان کو نماننے والی گویا بات ہے یہ اللہ کی ربی نے فرمایا اور آگے اللہ کی ربی نے ایک بڑی اہم بات بتائی قَا وَمَن تَحَلَّ بِمَا لَمْ يُعْطَعَ فَكَأَنَّمَا لَبِسَ ثَوْبَيْزُورِ اب ایک آدمی ایسا ہے کہ وہ جو ہے ظاہر یہ کرتا ہے کہ مجھے فلاں نے یہ دیا مجھے فلاں نے وہ دیا حالانکہ اس نے کچھ دیا نہیں ہے یہ بھی ایک بیماری ہے اخلاقی بیماری یہ کب ہوتی ہے سماج کا کوئی بھی ذرا بڑا آدمی عزتدار آدمی کسی بھی حیثیت سے کوئی عہدے میں بڑا ہے کوئی پیسے میں بڑا ہے کوئی سمجھبوج میں بڑا ہے کوئی خاندان قبیلے میں اس کی حیثیت بہت اونچی ہے تو وہ آدمی کیا کرتا ہے لوگ اس سے اپنا رشتہ جوڑنے میں فخر محسوس کرتے ہیں تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس نے کوئی احسان احسان نہیں کیا مثال کے دور پر میری کوئی مجبوری نہیں تھی میرا کوئی کام بھی نہیں تھا لیکن مجھے یہ بتانا ہے کہ ان سے میرے تعلقات بڑے اچھے ہیں تو میں کہتا ہوں ابھی پرسوں بہت پریشان تھا کوئی کمیٹمنٹ تھا اتنے لاکھ روپے کی ضرورت تھی فلاں کے پاس گیا جانے کے ساتھ اٹھا کر اس نے مجھے دے دیا کچھ ہوا نہیں ہے لیکن یہ لوگوں کے سامنے ایسے ظاہر کرتا ہے کہ اسے بہت کچھ دیا گیا حالانکہ دیا نہیں گیا اللہ کے نبی نے فرمایا اس آدمی کی مثال اس آدمی جیسی ہے جو جھوٹ کے دو کپڑے پہنتا ہے کیا مطلب ہے جھوٹ کے دو کپڑوں کا اہل علم نے لکھا کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ کپڑے پہن کر آدمی بدن ڈھکتا ہے لیکن حقیقت میں وہ کپڑا جو جھوٹ کا کپڑا ہو یعنی یہ کہ وہ کپڑا ہے وہ پہن کر بھی کپڑے نہ پہننے کے برابر ہے کیا مطلب جس طرح آدمی کپڑے نہ پہن کر ننگا ہو جاتا ہے لوگوں کے سان میں شرمندہ ہو جاتا ہے کہا کہ جو آدمی اس طبیعت کا ہوتا ہے زیادہ دن تک بازار میں مارکٹ میں اس کی بات چلتی رہی بہت جلد وہ بھی ویسے ہی ننگا ہوگا لوگوں کو پتا چلے گا کہ بس یہ بندل مارتا ہے جیسے بولتے ہیں نا لمبی لمبی چھوڑتا ہے کسی سے اس کی کوئی بنتی نہیں ہے بس لوگوں کے سامنے اپنی شان بڑھانا چاہتا ہے اپنی بڑھائی کرنا چاہتا ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اللہ کی نبی اس وآلہ نے گویا یہ عدب سکھایا کہ دیکھو تم یہ سمجھتے ہو کہ فلان اور فلان سے مجھ سے یہ ملا مجھے وہ ملا بول بول کر اپنی شان بڑھا لوگے اس سے تمہاری شان بڑھتی نہیں جلد یا بدیر تمہاری حقیقت لوگوں کے سامنے کھل جائے گی بے عزتی ہو جائے گی اس بے عزتی کے سامنے کرنے سے تو اچھا یہ ہے کہ ایسا کوئی دعویٰ ہی نہ کرو ایسا کوئی دعویٰ ہی نہ کرو کہ مجھے فلان نے یہ دیا فلان نے یہ دیا بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں فلان کو فون کرتا ہوں ایک رنگ پہ میرا کال اٹینڈ کرتا ہے میں فلان سے بات کروں کبھی میرا کال مس نہیں کرتا اور اگر مس بھی ہو گیا فوراں مجھے کال آتا ہے ایسے کتنے دعویٰ آپ سنتے ہیں اسلام نے کہا ان سب چیزوں کا کوئی اعتبار نہیں آدمی کو ایسا نہیں ہونا چاہیے آدمی کھرا رہے جو ہے جو نہیں ہے نہیں ہے کسی کے ہونے نہ ہونے سے ہماری شان کیسے بڑھ جائے اور مومن خاص طور پر اتنی چھوٹی اور اتنی نیچ باتوں سے اپنے قد کو بڑھانے کی کوشش نہیں کرتا ہے اور یہی مومن کو یہاں سبق دیا جا رہا ہے یہ اللہ کی نبی عیسیٰ علیہ وسلم کی حدیث تھی جو اس باب میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ذکر کی ہے گویا اس حدیث میں پہلا جو جملہ آیا نا وہی عنوان اور باب سے متعلق مسئلہ ہے جس کے ساتھ اچھائی کی جائے اس کو چاہیے کہ اس کا بدلہ دے دی اس باب میں دوسری جو حدیث امام بخاری نے روایت کی ہے وہ بھی صحیح سند کے ساتھ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استعاذ باللہ فاعیدوه جو اللہ کا نام لے کر پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دو ومن سأل باللہ فاعطوه اور اگر کوئی آدمی اللہ کا نام لے کر مانگتا ہے تو اس کو دے دو ومن اتا الیکم معروفا فکافئوه اگر تمہارے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرتا ہے تو اسے بدلہ دو فَإِلَّمْ تَجِدُوهُ اور اگر تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے فَدُعُواْ لَهُ تو تم اس کے حق میں دعا کیا کرو حَتَّى يُعْلَمَ أَنْ قَدْكَ فَأْتُمُوهُ یہاں تک کہ یوں لگے کہ آپ نے گویا اس کا بدلہ دے دیا اس حدیث میں کئی مسئلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے سب سے پہلے دو مسئلے اللہ کے نبی نے بتایا جو ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں ایک تو یہ ہے کہ دیکھو کوئی آدمی آ کر اللہ کا نام لے کر آپ سے پناہ مانگتا ہے کوئی کسی دشمن کے شر سے بچنا چاہتا ہے کسی نقصان سے بچنا چاہتا ہے اور آ کر آجیزی سے کہتا ہے کہ آپ مجھے پناہ میں لینے ہیں آپ ذرا میری ذمہ داری لینے حفاظت کی مجھے بچا لیں جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی مجھے بچا لو اور یہ بچانے کے لئے اللہ کے نام کا واسطہ دےتا ہے اللہ کے خاطر مجھے بچا لو اللہ کے نبی نے کہا اللہ کے نام کی وہ عظمت ہے وہ مقام ہے اور تم اللہ کے بندے ہو کہ اللہ کے نام کی لاج رکھنے کے لئے تمہیں اسے پناہ دے دینی چاہیے ایسے ہی کوئی آدمی آ کر اللہ کا نام لے کر مانگے تو تمہیں اس کو دے دینا چاہیے جو وہ مانگ رہا ہے اس کو وہ دے دو یہاں ایک بڑا اہم مسئلہ ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حدیث کا مقصود کیا ہے حدیث میں مقصد یہ ہے کہ مقام ایسا ہو جہاں آپ دے بھی سکتے نہیں بھی دے سکتے آپ آزاد آدمی ہیں استطاعت ہے آپ دے سکتے ہیں ایک آدمی آ کر آپ کے سامنے کہہ رہا ہے اللہ کا نام لے کر کہہ رہا ہے مجھے آپ کی کار دے دو اللہ کا نام لے کر کہہ رہا ہے آپ کا خاص گھر مجھے دے دو اللہ کا نام لے کر کہہ رہا ہے کوئی بڑی چیزیں ایسی مانگ رہا ہے وہ آپ دے نہیں سکتے تو حالی علم نے لکھا کہ یہاں وہ بات مراد نہیں ہے یہاں وہ بات مراد نہیں ورنہ تو کوئی بھی آدمی آگے کسی کو بھی اللہ کا نام دے کر مانگے گا نا یہ نہیں ہے لیکن کہا وہ چیزیں جو عرف عام میں دی جاتی ہیں لی جاتی ہیں چھوٹی موٹی مدد چھوٹی موٹی چیزیں حتیٰ کہ آپ طاقتور اگر ہیں اور کسی کو پناہ دے سکتے ہیں کوئی آدمی آ کر پناہ مانگتا ہے پناہ دے دو ہمارے سماج میں ہوتا ہے نا کوئی کمزور آدمی ہے لوگ اس کو کمزوری کا فائدہ اٹھانا ہے کمزور آپ کے دروازے پہ آکے کہتا ہے اللہ کی خاطر میرے مسئلے کو تم سوالو تم میری مدد کر دو آپ کو مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو کر ظالم کے خلاف لڑنا چاہیے اس کا حق دلانا یہ وہ بات ہے تو پہلی بات تو یہ کہ یہ جو حکم ہے وہ کن باتوں کے اندر وہ باتیں جو عرف عام کے عدیبار سے وہ دینا لینا جن کا ممکن ہے ان باتوں کے لئے ورنہ آدمی آ کے کسی بھی چیز کو اللہ کے نام پہ مانگ سکتا ہے نا ایک بات اور دوسری بات جو اس میں بتائی گئی ہے وہ یہ کہ اللہ کے نام کی عظمت لوگوں کے دلوں میں اتنی ہونی چاہیے اور آپ یقین کرو اگر سماج پورا اچھا ہو نا آج تو مسئلہ یہ ہے کہ اتنے جھوٹے عیار مکار ہیں سب اللہ کا نام لے کر مانگتے ہیں اور یقین نہیں ہوتا کہ جو ہے کہ آدمی واقعی سے کھلی آنکھ و نظر آتا اس کا مسئلہ کچھ اتنا لیکن نام اللہ کا لیتے ہیں لعوذ باللہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام کی ناقدری کی ایک شکل ہے جو ہمارے سماج میں ہوتی ہے یہ اللہ کا نام چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے اللہ کے نام کا واسطہ نہیں دینا چاہیے اپنے معاملات چھوٹے موٹے اس میں اللہ کے نام کا واسطہ نہیں دینا چاہیے اور اگر کوئی اللہ کے نام کا واسطہ دے دے تو آدمی کو اس کی لاج رکھ لینی چاہیے دیکھیں اللہ کے نام کا حوالہ کتنا بڑا ہے آپ اندازہ لگائیں صحیح بخاری و مسلم میں ایک حدیث ایک واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت ابو حریرہ کی روایت ہے بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک چھوڑ کو دیکھا ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ چوری کر رہا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا چوری کر رہا ہے دیکھ لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے بلایا بلا کر کہا چوری کر رہے ہو تو اس نے کہا اللہ کی قسم جس اللہ کے علاوہ کوئی محبود برحق میں نے چوری نہیں کی یہ دیکھیں کتنا آنکھوں کے سامنے چوری کی ایسا نہیں کوئی سنی ہوئی بات اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں اور ان کو بلایا اسے بلا کر پوچھا چوری کی کہا اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی وہ اللہ کے نبی ہیں اللہ کے نام کی عزبت ان کے دل میں اتنی اللہ کے نبی نے کہا اللہ کے نبی نے کہا حضرت عیسیٰ نے کہا میں اپنی آنکھوں کو جھوٹا مانتا ہوں اللہ کے نام کو سچا مانتا ہوں چھوڑ دیا کوئی آدمی اللہ کا نام لے کر اتنی بڑی بات کہا علیہ شارہین نے لکھا ہے خاص طور پر ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ جو اللہ کی تعظیم حضرت عیسیٰ کے دل میں تھی اس تعظیم کا تقاضی یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی آدمی اللہ کا نام لے کر جھوٹ بولی نہیں سکتا ہوئی نہیں سکتا کوئی اللہ کا نام لے کر جھوٹ بولے یا دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ کوئی آدمی اللہ کا نام چھوٹے موٹے کسی مسئلے میں لے ہی نہیں سکتا بیکار کے غیر حقیقی یا جھوٹے مسئلے میں اللہ کا نام لے ہی نہیں سکتا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یقین تھا اور اسی لئے اب دو ہی آپشن تھے یا تو یہ مان لے کہ کوئی اللہ کا نام لے کر جھوٹ بول سکتا ہے یا پھر یہ مان لے کہ نہیں میری آنکھوں نے دھوکہ کھایا ہے کھلی آنکھوں دیکھی ہوئی بات کو آگا کذب تو آئی نہیں میں اپنے آنکھوں کو جھوٹ لاتا ہوں اور تمہاری بات کو سچمان لیتا ہوں سبحان اللہ بھائیو دیکھو یہاں ایک بات کا مسئلہ سمجھو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں کوئی بھی آ کر اللہ کا نام لے کر بےوقوف بنا کر چلا جائے ہوتا ہے نا بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں جیسے ہی دیکھتے ہیں آدمی ذرا دیندار ہے تو کہتے ہیں بھئی اللہ کا نام واسطہ اللہ کے نام پر دے دو بےوقوف بنانے والے اگر ہیں تو پھر ان سے بے روپہ رہے اس کی جئے اور ان کو سکھائی ہے عدب سکھائی ہے اللہ کا نام مگلو تمہاری ضرورت اتنی بڑی نہیں کہ اللہ کے نام کا واسطہ وسیلہ لہو چھوٹے پیسے ایک روپیہ دو روپیہ مانگنے والے پانچ دس روپیہ مانگنے والے پانچ دس روپیہ ان کی ضرورت بھی نہیں ہے پیشہ ہونوں کی بات کر رہا ہوں اللہ کا نام لے کر مانگے اتنا بڑا نام اور اگر ایسی کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کی اصلاح کریں کہے اللہ کا نام اتنا بڑا نام ہے کہ ایسا کسی مقام پر لینا نہیں چاہیے اور یہ بھی خیال رہے کہ کوئی اللہ کا نام لے کر بےوقوف بنا کرنا جائے لیکن سماج میں یہ ضرور کریں کہ کوئی آدمی واقیتاً اللہ کا نام لے کر اللہ کے نام کا واسطہ حوالہ دے کر مانگے پناہ مانگے اپنی ضرورت رکھے تو پھر اس کی مدد کر دیا کرو کہ اللہ کا نام اتنی عظمتوں والا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی پہلی بات ہے جو اس حدیث میں ہمیں ملتی ہے دوسری بات جو اس حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمائی کہا وَمَنْ أَتَا إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُهُ جب تمہارے پاس کوئی آدمی حسن سلوک کرے تمہارے ساتھ احسان کرے تو اس کو بدلہ دو تم بھی کچھ دو اسے فَإِلَّمْ تَجِدُو فَدْعُوْ لَح اور اگر اس کو تم بدلہ نہیں دے سکتے تو اس کے حق میں دعا کیا کرو اس کے حق میں دعا کیا کرو دعا کیسے کرنا چاہیے دوسری ایک اور روایت میں یہاں نہیں ہے اللہ دول مفرد میں نہیں ذکر کیا لیکن ایک اور روایت میں اللہ کے نبی نے کہا فَلْيَقُلْ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے بہترین بدلہ دے اس کا تو یہ دعا کم سے کم کرے اور کتنی دیر کرنی چاہیے کتنی باہر کرنی چاہیے اللہ کے نبی نے کہا حَدَّ يُعْلَمَ أَن قَدْ كَافَتُمُ اتنی دعا دو کہ تمہیں لگے کہ ہاں جیسا اس نے احسان کیا تھا تم نے اس کی دعا کے ذریعے کم از کم برابری کر لی اتنی دعائیں اسے دینی چاہیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اپنی دعاوں میں ایسے لوگوں کو بھی شامل کرنا چاہیے جو ہمارے محسنین ہیں جن کے ہم پر احسان ہیں قوم و ملت کے جو ذمہ دار ہیں علماء ہیں اور آپ کے اپنے خاندان قبیلے کے آپ کے بزرگ ہیں جن کا احسان آپ پر ہے آدمی سوچے میری زندگی میں مجھ پر کس کس کے احسانات ہیں بہت سارے لوگ ان سب کے لیے دعائیں کرنی چاہیے کہ یہ اللہ کربی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ان محسنین کے احسان کا بدلہ دے سکتے ہو تو دو اور اگر بدلہ نہیں دے سکتے تو کم سے کم ان کے حق میں دعا کر لیا کرو اور یہ دعا کیسے ہونی چاہیے اللہ کے نبی نے الفاظ بتائے جزاک اللہ خیرہ کہیں یا پھر آپ اپنے عام الفاظ میں صحیح ان کے حق میں جو دعائے خیر کر سکتے ہیں وہ دعائے خیر کرتے جائیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے اس کے بعد کا جو باب ہے وہ باب بھی اسی سے جڑا ہوا ہے اس لئے میں وہ پڑھ لیتا ہوں باب من لم یجد باب من لم یجد المکا فأتفل یدعو لہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب باندھا کہا کہ اس آدمی کا بیان جس نے جس کے پاس بدلہ دینے کی استطاعت نہیں اس کو چاہیے کہ وہ احسان کرنے والے کے حق میں دعا کر دے اس باب میں بھی حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک روایہ صرف نقل کی حضرت انیس بن مالک رضی اللہ عنہ سے جس میں یہ بات ہے کہ مہاجرین نے کہا ان المہاجرین قالوا یا رسول اللہ ذہب الانصار بالأجر کل قال لا ما دعوتم اللہ لہم واسنیتم علیہم بہی اب جانتے ہیں آپ مہاجرین ہجرت کر کے آئے تو انصار واقع انصار مددگار بن گئے سب کچھ دے دیا جو کچھ تھا سب دیا باٹھ لیا مہاجرین کے ساتھ انہوں نے سب کچھ مہاجرین نے اللہ کے نبی کے پاس کہا اللہ کے نبی انصار تو سارا کا سارا عجر لے گئے سارا عجر تو وہی لے کر چلے گئے یعنی سواب جو بھی تھا سب پورا سواب وہاں انصار لے کر چلے گئے اللہ کے نبی نے کہا لا نہیں ایسا نہیں ما دعوتم اللہ لہم جب تک تم بدلے میں ان کے حق میں دعا کرتے رہو گے عجر تمہارے حصے میں بھی آتا رہے گا جب تک تم اس حوالے سے ان کی تعریف کرتے رہو گے عجر تمہارے حصے میں بھی آتا رہے گا پورا عجر احسان کرنے والے ہی کو نہیں جاتا احسان کرنے والے کے احسان پر احسان مند جو ہے وہ آدمی اگر دعا کرتا ہے وہ آدمی اگر اس کی تعریف کرتا ہے تو اس کی دعا اور اس کی تعریف اسے بھی عجر میں حصے دار بنا دیتی ہے اسے بھی عجر میں شریک بنا لیتی ہے تو گوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دو باتیں ہم سے کہیں پہلی بات تو یہ کہا ہے کہ ہم کو بدلے میں کچھ کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے پہلا درجہ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم بھی کوئی احسان کرو نہیں کر سکتے اللہ کے نبی نے دوسرا کہا اس کی تعریف کرو لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرو اور تیسی چیز اللہ کے نبی نے کہی کہ اس کے حق میں دعا کیا کرو یہ تین کام ہیں جو کسی بھی احسان کرنے والے کے ساتھ ہمیں کرنے چاہیے تو یہ باپ یہاں پر ختم ہوتا ہے اور آج کے درس کو ہم لوگ یہیں روک لیتے ہیں اللہ سے دعا چیئے کہ اللہ تعالی جو آداب ہمیں یہاں سیکھنے کو مل رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیث کی روشنی میں جو عدب ہم سیکھ رہے ہیں اپنی عملی زندگی میں ہمیں انہیں اپنانے کی توفیق اتا فرمائے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین